کوہلی نے سری لنکا کے خلاب تین ونڈے میچوں کی سریز کے پہلے مقابلے میں ساندار ستک لگایا ہے کوہلی نے گوہٹی میں منگلوار تس جنوری کو اپنے ونڈے کیریئر کا پہتالیسوہ ستک لگایا بیرات نے اس طوران سچین تندل کر کے ایک ریکارڈ کی برابری کر لی تو وہیں ایک ریکارڈ کو توڑ دیا کوہلی کا گھریلو میدان پر نومبر 2019 کے بعد یہ پہلا ستک ہے ان کے انتراشتی کیریئر کا تیترون ستک ہے تو اگر آپ کوہلی کو اپنا فین مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں ہم آپ کو پوری خبر بتائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کوہلی نے اگست 2019 کے بعد لگاتا اور دو ونڈے میں چومیں ستک لگایا ہے تب دیرات نے ویسٹرنڈیٹ کے خلاف پورٹ آف اسپن میں 120 اور ناواد 114 رن کی پاری کھیلی تھی اس بار انہوں نے 10 دسمبر کو بنگلہ دیس کے خلاف 113 رن بنانے کے بعد 10 جنوری کو سرلنکا کے خلاف دوسرا ستک ٹھوک دیا ہے ویڈیو نے گھریلو میدان پر 20 ونڈے ستک لگایا گھر میں سب سے زیادہ ستک لگانے کے معاملے میں انہوں نے تندلکر کی برابری کر لی سچین نے اپنے 49 میں سے 20 ستک بھارت میں لگائے تھے وہیں ونتیس بار بیدیسی میدانوں پر ستکی پاری کھیلی تھی وہیں کوہلی کی بات کرے تو کوہلی نے 20 ستک بھارت میں لگائے اور 25 ستک بیدیسوں میں لگائے کوہلی نے سب سے تیج 20 ستک لگانے کے معاملے میں تندلکر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے سچین نے بھارت میں 160 پاریوں میں 20 ستک لگائے تھے وہیں بیرات نے 99 پاریوں میں ہی ایسا کر دکھایا ہے کوہلی کا سی لنکا کے خلاف یہ ونڈے میں 9 ستک ہے اس معاملے میں انہوں نے سچین تندلکر کے 8 ستک کے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے حالانکہ سچین کا کسی ایک ٹیم کے خلاف ونڈے میں سب سے زیادہ ستک لگانے کا ریکارڈ ہے اسٹریلیا کے خلاف سچین نے اسٹریلیا کے خلاف 9 ستک لگائے ہیں تو وہیں بیرات کوہلی نے بھی اسٹنڈیج کے خلاف 9 ستک لگائے ہیں تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں دنیواد